برمحمد اول محمد بلند ارسلوات تابون شہزاد گانے محمد و ابراہیم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم برامت کروائیں گے لہذا میں سب سے ملتے محسوس کہ جو احباب کی اس عرشی ہندو سنا پہ اب تک تشریف فرما ہے سب چند چند تگم آگے تشریف لیتے آئیں تاکہ ہم بی بی کو ان کے شہزادوں کا پرسا دے سکیں ایک اور جب ہونی گزارش اسے تنقید نہ سنجھ لے گا اپنے بیٹے کی گزارش جو پردے کے اس طرف میری مائیں بہنے بیٹیاں تشریف فرما ہے اور جو یہاں میرے سامنے میرے بھائی تشریف فرما ہے اس مجلس عزاز سے سب سے ضروری درست جو کو محاصل کرنا ہے وہ تربیت کا ہے اور تربیت میں اس مجلس کے آدار کی خصوصی طور پر مضموز خاطر رکھے جانے چاہئے بچے مجلس عزاز ضرور سنیں لیکن مسائب کے دوران مجلس کے دوران یہاں ممبر کے پاس کھیل کود یا کبلا صاحب کے آگے یہاں مجلس کے درمیان نہیں کھیل کود ہونا اکر شہندو صلاح پر یہ ہمیں زیبا نہیں دیتا یہاں عزاز مزارش کو ملحوز خاطر رکھئے پھر مرتبہ درود پڑھئے پھر میرے نعروں کا جواب دیجئے درود بر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عزمت خدا بند کریم کل ایمان کل ایمان کل قرآن اسم الہی نام حادری حادری جمال محمد نمال علی موازم لند سلام اللہم صلواتکا علیہ وعلا آبائے الطیبین الطاہرین فی آزہ الساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنحار بلیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل و عین حتی تسکنہو ارزکا توعین و تمتیہو فیہا طبیبہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و احمد کتقه من الجن و الانش و لعنة اللہ الدائمت و علا آدائهم و اجمعین و العمین من نزل الى يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عرقتم جنہ والانسا الا ليعبرون شنشاہ و معزم زمانہ کی آمد و سلامتی کے لئے سب من کے سلوات پڑھو اللہ محمد و حافظ بار احمد اس نے سارے من کے بلند آواز سے سواتھ پڑھو اللہ محمد و حافظ احمد ہے کہ ان دو دنوں میں اتنا تو سمجھا چکا ہوں گا کہ اگر معرفت نہیں تو جتنی بھی عبادت کی جائے وہ عبادت نہیں بلکہ عبادت بن جاتی ہے وہ انسان کے لئے گمرہ ہے اور اللہ کوئی ماننا ہے ماں باپ کے کہنے پہ نہیں ماننا مولوی کے کہنے پہ نہیں ماننا یا دوست کے کہنے پہ نہیں ماننا بلکہ اللہ کو اور اس کی معرفت اس سے لینی ہے جو سوال اور جواب کے وقت قبر میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں آج کی گفتگو تھوڑی سے مشکل ہیں ان لوگوں کے لئے جن کا کوئی مشکل کو شاہد ہے مولوی کے لئے مولوی کے لئے آپ کے قبلیں بدل رہے ہیں اس لئے میں ادار کو ساتھ دوں کل میں نے ایس کیا تھا تو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو جسم نہیں رکھتا جس میں تغیر اور تبدل نہیں ہے یاد دیں اس میں تغیر اگر تغیر آ جائے تو بھو سارے بھولو اللہ نہیں جس مقتہ ہو تبدیل اللہ نہیں تغیر تو بدل آ جائے تبدیل اللہ نہیں خوش ہو جائے ناراض ہو جائے غصے میں آ جائے یہ ہے تغیر سمجھ لیا ہے بتانی تمہاری آوازوں کو کیا ہے کوئی پریشانی ہے یعنی اللہ کی جتنی صفات ہیں جتنی بھی صفات اس کی آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ تمہار صفات کے اگر بھول کیا جائے تو صفات سے تغیر آتا ہے آتا ہے ہے پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اللہ تو نہیں لیکن اللہ کی ساری صفات کی مالک آشاءاللہ آشاءاللہ اچھا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ آنے پوش بھونے سے پروفیسر صاحب تغیر آتا ہے اور یہ سائنس کی بات ہے میں زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوں آپ جب کسی کی بات سنتے ہیں کوئی آپ سے گفتور کرتا ہے تو جب آپ اس کی بات سنتے ہیں پھر بھی آپ میں تغیر آتا ہے ایسے ہیں آتا ہے تو یہ جو اللہ سنتا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر تغیر تو آ جاتا ہے ایسے اللہ سنتا ہے بولو سنتے ہیں اگر وہ سنے تو وہ اللہ نے بولو ایسے نہیں آپ جتنے بیٹھے ہو تب یہ آپ کی اللہ نے سنی ہے بولو یہ ہے کہ بولا ہے باقی سب کی سنتا ہے اہم وہ تو کان رکھتا ہی نہیں تو پھر سنے گا کیسے بولو اہم یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ بولتا ہے موسیٰ کے ساتھ بولتا تھا جو بولے وہ اللہ نبی میں نے بڑا تلاش کیا کر موسیٰ کے ساتھ کون بولتا تھا تلاش کرتے کرتے ممبر کوفہ پر ایک خطیبِ عزل پیان دے رہا تھا ایوہ ناس انا المتقلم مال موسیٰ موسیٰ کے ساتھ کلام کرنے والا میں علی تھا اللہ جب بھی بولتا ہے لسان اللہ بولے ایسے ہے جیسے اللہ بولتا ہے اوزن اللہ سنے ایسے ہے جیسے بولا میرے ساتھ ایسے ہی ہے نا تو لسان اللہ ڈیریکٹ بندوں کی نہ سنتا ہے نہ بندوں سے میں بڑی مشکل سے ایک بات کرنے لگوں اس لیے میں ذرا گھوک رکھ کے پڑھ رہا ہوں یہ جب سارے میرے ساتھ ہوگے پھر میں بات شروع کروں گا نہ وہ سنتا ہے بندوں کی ڈیریکٹ نہ وہ بندوں سے بات کرتا ہے میرا ایک سوال آپ سے بھی ہے اور آپ جا کے اپنی مرضی کے عالم سے بھی میرا یہ سوال کرنا نماز پڑھتے ہو بولو سارے پڑھتے ہو جو پڑھتے ہو تم تو بولو نماز جب پڑھتے ہو تو نماز میں کیا کرتے ہو اللہ سے سامنے آئے باتیں اللہ سے وہ تو سنتا ہی نہیں آپ پڑھتے ہیں یہ بھور بھور پڑھنے 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 کر رہے ہیں تو تمہارے اس کو بڑے بڑے کوہرکٹ نئے نئے آئے ہیں یہ کچھ ساروں سے بڑے استاد اور تقریروں میں یہی کہتے ہیں یہ ممبر والے پتہ نہیں خیبر و خندق پڑھتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو ایک فرضی کہانیاں ہیں نحج البلاغہ نہیں پڑھتے ہیں اگر دل ہو تو آج میں نحج البلاغہ نہ پڑھوں یہ مولوی صرف کہتے ہیں کہ نحج البلاغہ پڑھو یقین مانو انہوں نے خود یہ نحج البلاغہ دیکھی بھی نہیں اگر مولویوں نے یہ نحج البلاغہ پڑھی ہوتی تو کبھی بھی علی کے فضائل پہ اعتراض نہ کرتی یہ میں بیسے ہی نہیں کہہ رہا یہ جذبات میں نہیں کہہ رہا یہ میں نے کل بھی کہا تھا قیامت کا دل پتا چلے گا کہ مشرک کون ہے اور کہیں ایسا نہ ہو یہ شرک 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 کے فقوے لگانے والے خود ہی مشرک ہو انہیں توحید کا پتہ ہی نہیں تم لوگ تو سمجھتے ہو نا یہ علی اور ولی اللہ کے منکر ہیں یہ خدا گواہ ہے اگر میں نے تین عشرے اور یہاں پڑھے تو تمہیں بتاؤں گا یہ صرف علی کی ملائب کے منکر نہیں یہ توحید کے بھی منکر ہیں یہ رسول کی رسالت کے بھی منکر ہیں انہیں توحید کا پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے اگر دے لو تو میں نحج البلاغہ سے پڑھے لگا اور یہ نحج البلاغہ کا سب سے پہلا خطبہ پہلا کاش علماء اسلام نے بلکہ ہمارے علماء نے یہ نحج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی منکر پر بیان کیا ہوتا ہے اور یہ پہلا خطبہ میرے مولا کا توحید پہ ہے اس میں میرے مولا نے توحید بیان کی ہے پریشانی تو نہیں ہے نا پورا خطبہ نہیں پڑھنی ہے پڑا خطبہ نہیں پڑھنی ہے کتاب ساتھ لیا ہوں اور دو کتابیں ہیں دونوں ہی میں درس سے لیے میں منکرائی ہیں درس سے اس کی وجہ یہ ہے میری لائپ ریلی میں بھی ہے لیکن اگر میں اپنی لائپ ریلی سے لاتا تو ہو سکتا ہے مولوی بڑا سیانا ہے مولوی نے کہنا تھا انہوں نے خود چھپوائی ہے تو میرے آئے گا یہ جو بلاغہ بلاغہ کہ بلاغہ مفتی جاہفر مردین کا پر چھپوائے والا آپ بھی گھر میں جا کے پہنے پہلا خطبہ میرے مولا علی نے توحید پہ لیا جیسا کہ اس گھر کی عادت ہے کہ جب بھی خطبہ دیتے ہیں تو ابتداء توحید سے کرتے ہیں مجھے حیرت ہے میں نے اس گھر کے جس شہر شاہ کو خطبہ دیتے دیکھا شروع توحید سے میرے دل میں سوال پیدا ہوا مولا آپ تو خطبہ دے رہے ہیں اللہ کو ماننے والوں میں تو پھر ہر خطبے میں توحید کیوں میں تلاش کرتا رہا اس کا جواب مجھے یہی ملا کہ اگر ہم توحید نہ مانتے اس کو کوئی مانتا ہی نہ رہا ہماری ہماری نگت کیونکہ اس میں وہ راز ہے جو معرفت توہید کے لئے ضروری ہے بڑا قمیر فترہ ہے شروع ہوتا ہے الحمد ہے اس اللہ کی جس کی مدہ کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا سمجھا رہے ہیں گننے والے اس کی نعمتوں کو نہیں گر سکتے میں کچھ کہہ رہا ہوں کیا فرمایا میرے مولا نے گننے والے حمد ہے اس اللہ کی جس کی نعمت کو کائنات نہیں گر سکتی جب میرے مولا سے پوچھا کہ مولا وہ اللہ کی نعمت کیا ہے جسے کائنات نہیں گر سکتی فرمایا وہی نعمت جو قدیر میں تمام ہوئی تھی سمجھے آرہی ہے میری بات اللہ حکر لازم آنو حب صرف اس اللہ کی ہے جس کے علی کے فضائل کائنات نہیں گر سکتی مولا ایوان کی حق ہوئی مجھتا ہے جس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا اصل بات آگئی ہے اور یہ خود بائی سے لیے پڑھا جو تصور توحید تمہیں بتایا گیا ہے جو تمہارے بھی ذہنوں میں ہے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کہے میں وہ اللہ ہوں ہی نہیں سمجھا رہے ہیں کتنے بیٹھے ہیں میرے اس سوال کا جواب دے ہیں آپ کیا سنتے ہیں اللہ کا کتنے نام ہیں بولو نڑینوے ہیں میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں جو نڑینوے نام پہ ختم ہو جائیں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات اور کل عالم اسلام میں یہی مشہور ہے کہ اللہ کے نڑینوے نام ہیں حالانکہ دعائے جوشنے قبیر مفاقی اور جنار میں پڑھے اس میں اللہ کے ہزار نام ہیں ہزار نام ہیں اور جب میرے مولا سے پوچھا کہ مولا اللہ کے کتنے اسم ہیں فرمایا اللہ کے ہزار ضرب ہزار اسم ہیں اور عربی میں ہزار ضرب ہزار عدد نہیں ہوتا یہ بے انتہا کے لیے ہوتا ہے اور آپ نڑینوے سمجھتے ہیں اور کچھ اللہ کی صفات آپ کے ذہن میں تو سمجھتے ہوئی یہی ہے اسی وجہ سے یہ سارے مسئلے بہن رہے ہیں اللہ کو اکر آؤ پتہ کرے اللہ کی کوئی صفت ہے بھی یا نہیں اپنے سے نہیں درہا میرے ساتھ رہے ہیں نہ تمہارے آوازیں نہیں رکھنی چاہیے یہ بڑی مشکل بات میں نے شروع کر لی ہے مولا توفیق دیں مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ یہ پوری ہو جائے مولا فرما دے بلا یعنی حق ہوئی موئی اس کا حضور جتنی بھی کوئی محنت کر لے اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا مولا فرما دے بلند پرواز کرنے والے اس تک نہیں پہنچ سکتے سمندروں میں غوتہ لگانے والے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے اس کی معرفت اپنے دماغ سے اپنی طاقت سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا وَلْلَيْسَ نِصَفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ اللہ وہ ہے جس کی صفات کی کوئی حاد نہیں ہے سمجھا رہے ہیں اللہ وَلَا نَاطٌ مَجُودٌ اس کی کوئی نَاط بھی کر نہیں سکتا نہ کوئی اس کی صفت بیان کر سکتا ہے قرآن میں دو مقامات پہ اللہ کہہ رہے ہیں سبحانہ رب پہ رب لِعِزَّةِ اَمَّا وَيَسِفُونَ اے میرے رسول یہ کائنات کو بتا دو یہ جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ وہ نہیں ہے مَعَنَ اللَّهُ مَعَنَ اللَّهُ مَعَنَ اللَّهُ مَعَنَ اللَّهُ مَعَنَ اللَّهُ مولا بھی خُرْمَنے یہی فرمارے نَشَلَرْ لِيَا فَبَرَ الْخَلَاوِيكَ بِقُدْرَةِ حِید مولا فرماتے ہیں اوہ زمانے والو آؤ تمہیں بتاؤں توحید کیا ہے اور کائنات کیسے بنی ہے اس نے کائنات کو بنایا ہے اللہ نے اپنی قدرت سے پتہ نہیں کیا سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں مولا اس نے کائنات بنائی ہے کیسے اپنی قدرت سے کیا مطلب ہے اس کا اللہ نے اپنی قدرت تو طاقت سے کائنات بنائی یعنی اللہ نے خود بنائی بولا مولا فرماتے ہیں اللہ نے کائنات بنائی ہے اپنی قدرت سے میں نے چھتے مالک سے پوچھا گیا مولا اللہ کی قدرت کیا ہے فرمایا نَحْنَو قدرت اللہ خود بنائی ہے اللہ کی قدرت ہم ہے وَلْنَشَرْ يَوْحَ بِرْحْمَتَهِ اس نے یہ جو کائنات میں ہوایں چلائی ہیں یہ کائنات میں ہوایں چلتی ہیں اس کی رحمت کے صدقے میں اب یہ رحمت کا تو تجھے بتانا تمہیں ضروری نہیں ہے کہ کون ہے رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہے رسول سمجھا رہی ہے تم جو سانس بھی لیتے یا میرے رسول کی نال ایل کا صدقہ ہے سمجھا رہی ہے آپ کیونکہ میرا موزوش نے معرفت تو یہاں سے میرے مولا نے تو معرفت کی پاچھ شکل فرمایا اول دین معرفت ہوں سل دین دین کا پہلا زینہ ہے اللہ کی معرفت یعنی اگر اللہ کی معرفت نہیں تو گویر دین ہے ایمان سے بتاؤ یہ جو بزرگ بیٹھے ہو تمہاری زندگی گزر گئی ہے مجلس سے سنتے ہوئے تم نے کبھی معرفت توحید پہ مجلس سنی ہے زندگی میں جس نے توحید ہی بیان کیو اور دون رکھاؤ معرفت کوئی اور پڑ خیبر فندق رہا سمجھ میں آرہی مولا فرماتے ہیں دین کو کہنے زینہ توحید کی معرفت وکمال معرفت ہی تصدیق اللہ کی معرفت کی کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرو نہیں نہیں اگر پچھلے سال کا عشرہ یاد ہو میں نے اصول کافی سے حدیث پڑی تھی کہ تصدیق کیا ہے تصدیق اپنی بات نہیں ہوتی عربی میں تصدیق کہتی ہے کسی سے سنو انہوں سے تصدیق بہی توحید ہوں اور اس کی تصدیق کا کمال یہ ہے کہ تم توحید پر ہو اب اصل بات یہاں سے شروع کری ہے یہ مشکل ہے وکمال توحید الاخلاص اللہ ہے توحید کا کمال یہ ہے کمال توحید یہ ہے کہ تم اللہ کے لئے خالص ہو جاؤ خالص شرف اللہ شرف اور کچھ بھی نہیں تمہیں ہر جگہ وہ ہی نظر آئے سمجھ نہیں ایسے جو نظر آئے ہو اللہ نہیں ہوتا ہے کل میں بتا دیا تھی کہ اللہ مولا جس بات کے لئے یہ سارے میں نے خطبہ پڑا وہ بات یہ ہے مولا تم دیکھ کمار اخلا نفی الصفات انہ مولا کا خطبہ نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ترجمہ میں غلطی ہو جو سزا تجمیز کرو وہ مجھے منظور ہے اور اگر میں ترجمہ صحیح کروں تو پھر آج کے بعد ماننا کہ توحید وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو اس میں خالص ہونے کا کمال یہ ہے کہ اللہ سے ساری صفات کی نفی کرو میں کچھ کہہ رہا ہوں نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے کیا ہمارے کو خالص پہ عقید یہ ہے کہ عقیدہ رکھو اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں یہ جتنے آیا کہ نام ہیں یہ سارے صفتے ہی تو ہیں سمیل فصیر علیم یہ ساری صفات ہی ہیں اتنی صفت قرآن میں کہہ رہے اللہ صفت ہے بصیر ہے علیم ہے حلیم ہے اور مولا نحجن بلاغہ جانتے کورسی کتاب ہے قرآن کے بعد اس سے معتبر کتاب کائنات میں نہیں ایسے ہی ہے نا تو مولا فرمان نے خالص تو ہی دیئے ہے کہ کہ اللہ کی کوئی شفت ہے ہی نہیں مولا تو کہہ رہے اللہ کی کوئی شفت ہے ہی نہیں اور اللہ جگہ جگہ قرآن میں کہہ رہے میں علیم ہوں میں حلیم ہوں میں قریم ہوں میں رحیم ہوں میں پسیر ہوں جکر کیا ہے فرمایا اس کی بسارت بھی ہم ہے مولا 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 اور یہ تنظروں میں نہیں کہنا چھو دروں میں جا پڑھ لے رہا نحجن بلاہ پہ بیس جندوں میں شرع بیس جندوں میں اس خطبے کی تشریح میں وہ بیان کرتے کرتے کہتا ہے کہ اللہ سے ساری صفات کو نفی کر ہو توجہ ہو ساری صفات آخر میں پیش کرتے کہتا ہے کہ ایک صفت ہے قدیم قدیم کا معنی ہے وہ ذا جو سب سے پہلے تھی یعنی نہ زمان تھا نہ مقام تھا کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا بس وہ ہی تھا اور وہ تھا ہے اس کو کہتا قدیم ابن حدیث کہتا ہے کہ یہ قدیم کی صفت ہے یہ اللہ کی ہے یا نہیں سنی عالم ہے سنی اہل سن قائل اور عجیب بات ہے ہے حسومت کا اسی نصروں نے اس نے قسیدہ لکھا ہے میرے مولا علیہ کی شام بھی اور شغف اسے کیا ملا ہے جو نجف کے ظاہر بیٹھے ہو مولا کے گھنبت کے ایک دوسری کا خطبہ لکھا ہوا ہے اسی کا وہ قسیدہ لکھا ہوا ہے ایسے بات عجیب نہیں کائنات کے امیر کے گھنبت کے عبد خطبہ جس کا لکھا ہے وہ اہل سنت کا عالم ہے اور شاید وہ خطبہ اسی لئے لکھا ہے کہ اس نے یہی محش کیا ہے وہ کہتا ہے کہ سخت قدیم اللہ کی ہے وہ کہتا میں واحد عالم ہوں جو مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ گرچہ میرا علم یہی کہتا ہے وہ کہ رہے ہیں کہ میرا علم یہی کہتا ہے کہ قدیم کی صفت اللہ کی ہے لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اللہ کی یہ صفت نہیں کیوں میں علی کے خطبے کا انکار نہیں کھ کیوں تس اگر اس کی صفات کو مانو کہ یہ اللہ کی صفت ہے تو یہ کیا ہے یہ خدا دوارہ میں عالم اسلام کے نظریے کو تبدیل کر رہا ہوں ہاں ہاں کون عالم اسلام کو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے مندروں پر جو اسلام بیان کیا گیا ہے وہ بس استاد شاگیر سے چلتا چلتا آگے بیان ہو رہا ہے کاش عالم اپنے دماغ نہ بیان کرتے مولا کا فرمان بیان کرتے سمجھا میں سید ہو کے ابن عبد الحدید جیسے عالم کی نالائن اٹھانا فخر سمجھتا ہوں جس نے کہا اگر میرا علم بھی یہ کہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ علی بادشاہ نے جو انکار کر دیا مولا فرماتا ہے کیوں نفی کرنی ہے صفات اللہ سے لے شہابت لے شہابت کل تو صفت انہا غیر المعصوف تمجھو ایک ہے اسکری ایک ہے اسکری کی صفت کہ وہ عالم ہے سمجھ آرہے ہیں میں بچوں کو سمجھانے کے لئے ہیں ایک ہے یہ اسکری اس کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہے اس کا عالم ہونا اور ہے اسکری ہونا اور ہے سمجھ میں آرہی ملیدہ یعنی یہ دو باتیں ہیں ایک ہے اسکری ایک ہے اس کا عالم ہونا صفت معصوف کے علامہ اور چیزی ایسا ہی ہے نا مولا فرماتے ہیں اس سے صفات کی نفیز لیے کرنی ہے لے شہادت کل صفت انہا غیر المعصوف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت اور ہے معصوف اور ہے اگر تم اللہ کی صفت مانوگے تو پھر ہر صفت کے ساتھ ایک اور اللہ ہوگا سمجھ میں آرہی ہے میری بات آگے مولا فرماتے ہیں فَمَنْ بَسَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ تَرَنَكُ فَمَنْ تَرَنَهُ فَقَدْ سَلَّاہُ فرمائے آپ نے کس نے اس ذات کی اب اس کا حسن ترجمہ کروں یا اشارہ ہی کر جاؤں اور پیچھے والوں یہ ان کی آوازیں مجھے نہیں ترجمہ کرنے دے رہے ہیں اللہ محمد اللہ علیہ وسلم کی جات میں بلانتے ہیں بلانتر سلامہ اللہ محمد سلیمہ اللہ محمد سلیمہ اور ہے موصول اور فَمَنْ بَسَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَقَدْ تَرَنَكُ جس نے اللہ کی کوئی صفت بیار کی گویا اس نے اللہ کا ایک ساتھی مان لیا ہاں اصل ترجمہ نہیں کہہ رہا مَمَنْ کَرَنَهُ فَقَدْ سَلَّاہُ جس نے کسی کو بھی کسی صفت کو اللہ کا ساتھی مانا اس نے ایک اللہ نہیں دو اللہ کو مانا اب تمہیں پتا چلا مشرق ہے کون مشرق صرف وہ ہے جو کہے کہ علی سمی نہیں مشرق صرف وہ ہے جو کہے علی پسیر نہیں مشرق صرف وہ ہے جو کہے علی رازق نہیں ہاں 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 تو کہ یہ صفات ہیں اور جن کو یہ اللہ کی صفت ہے تو بلکہ اللہ مانو ایک اللہ ایک رازق سمجھ میں آریے میری بات اسی لئے تو میں کہتا ہوں میرا مولا علی رازق بھی ہے خالق بھی ہے اللہ نہیں ہے سمجھ میں ہاں اور یہ میرے مولا علی کا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے کمال اس سے آگے شروع ہوتا ہے اللہ بات ہاں ہاں ساتھ مولا نے یہ بھی فرما دیا اے خبردار آج کے بعد اللہ کی صفت بیان کرنے کی تم کوشش نہیں کرتا تمہاری زبان اس لائق ہی نہیں کہ تم اس کی صفت بیان کرسکو اللہ کی صفت صرف وہ بیان کرسکتا ہے جس کی زبان لسان اللہ ہو ہاں اور یہ محمد بھی بیان کرتے ہو یہ ہند اللہ کی حمد کرتے ہو اور رفع فرماتے ہند بیان کرنے سے پہلے دل میں رسول سے اجازت لیا کرو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہاں کہا کرو یا رسول اللہ تیرے صدقے میں میں اس کی حمد بیان کرنے لگا ہو ورنہ میری زبان کی یہ جورت ہے ہی نہیں ہاں فقط سنہ ہو فقط جزا ہو فقط جہلہ ہو مانا اس نے اللہ کے حصے کر دیئے اور وہ آخری بندے تک اگر میرے ساتھ رہے تو پھر برمول نہیں ہاں کیوں میرے چھتے مالک نے ابھی بسیر سے فرمایا تھا کہ ابو بسیر ہمارے فرمان ہار کسی کو نہ سنانا ہاں کسی کسی کو سنانا اللہ پاکی یہی کچھ کسی کا مقصان کرتے ہیں مولا فرماتے جو اللہ سے جہل ہوتا ہے وہ اللہ کو اشارہ کرتا ہے وہ کیا کرتے ہے اشارہ تو یہ اشارہ ہوتا ہوتا وہ یہ اشارہ ہوتا ہے سمجھا ہے تو اشارہ ہے اس میں اشارہ ہے تو وہ میں یہ اشارہ سمجھا ہو مولا فرماتے جو اللہ سے جاہل ہے وہ اللہ کو اشارہ کرتا ہے اس خطبے کا اللہ سر آئی ایسے نہیں ایسے میں پتہ نہیں کتنا چبر کر یہ پڑھ رہا ہوں اور تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ممبر پہ اب تو ہر بھی آجاتا میرے رسول نے فرما تھا ایک زمانہ آئے گا میرے ممبر پہ بندر سور ناچیں گے سمجھا رہی ہر کوئی ممبر پہ آگیا میں میسے ہی آتا اور میسے آیا بھی نہیں میں کسی ذات کے حکم سے آیا ہوں اور ممبر پہ جتنے میرے سامین ہے تم نے زندگی میں مجھے کبھی ممبر پہ پیٹھتا ہوا نہیں دیکھا زندگی نہیں پیٹھا ہوا کبھی نہیں دیکھا کیوں میں ممبر کو پولیس سرات سمجھتا ہوں یہ پولیس سرات ہے ایک لفظ بندے کو جہنم میں پھینک دیتا ہے سمجھ جا رہی ہے ایک لفظ ہاں اور ایسے سرات جانتا کیا ہے اور سرات کیا ہے وہ جس کے اوپر سے پیٹھتا ہے بولو آم بال سباری تلوار سردی در آر پر لانگی نہیں ہودا ہے ہے جیسے آپ نے زندگی میں کھل ایسا دیکھا ہے جس سے پوری مخلول نے گزر بنا ہے ساری مخلوق نے گزر بنا ہے اور پال سفری تو تلوار سے تیر زندگی کبھی تیر کا ایسا پور ہے مخلوق مخلوق ہے جب میرے چھٹے مالک سے پوچھا گیا مولا مس سرات پول سرات کیا ہے مخلوق سرات مخلوق لیکن آپ میں لحاظ نہیں کروں گا اگر میرے ساتھ نہ رہے تو میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ بات چھوڑی مولا نے کہا فرمایا کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں جو اللہ کی صفت مانے وہ ہی مشرک دے وہ دو خداوں کا قائل ہے سمجھ بھی آئی بری بات یعنی جو اللہ کو رازق مانے آپ نے کیا سکھو اور مولوی تمہیں کیونکہ نماز پڑھو نماز پڑھو خدا جوہا ہے تمہیں آج تک کسی مولوی نے نماز سکھائی نہیں پتہ ہی نہیں کسی کو نماز ہوتی کیا ہے تمہیں بھی نہیں پتہ اے زندگی جزر گئی ہے تمہاری نمازیں پڑھتے پڑھتے سمجھ بری نمازیں پڑھنی ہیں پتہ ہی نہیں نماز شروع کیسے ہوتی ہے شروع اللہ اکبر سے یہ اللہ اکبر کو کیا کہتے ہیں تکبیرتل حرام احرام نہیں تکبیرتل حرام کیا معنی ہے حرام تکبیر یہ اپنے کو تکبیرتل ہی نہیں پڑھتے ہیں کہ دین دا پیڑا گرد اسے بستے ہوئے کہ جندہ دیلے کیتے ہیں انہیں اپنے کو تکبیرتل ہی نہیں پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں جس کو نماز میں جو پڑھتا ہے اسے اگر پتہ ہی نہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کی نماز کسی کام کیوں اللہ کہیں گا موں پہ ماروں شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے کوئی ہے تم میں سے اور جانکہ مولویوں سے بھی پوچھنا یہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے بولو بولو دیل ساتھ اللہ اکبر اللہ سب سے پڑھا اللہ عظیر اللہ سب سے پڑھا جو کہنا اللہ سب سے پڑھا ہے اس سے پڑھا مشکل کوئی نہیں کیونکہ اس نے اللہ کو دوسروں کے ساتھ کیاس کیا سمجھ میں آرہی ہے میری بات کہ وہ پڑھا اللہ اس سے پڑھا فلانا پڑھا اللہ اس سے پڑھا اللہ سب سے پڑھا یہ اللہ عظیر کا ترجمہ نہیں دی سبکارِ خونہ نزا صدق سلاح کی پا اُتو میں ترجمہ میں آداد و نباس ہم مطرسل کی لائے پیلی میں اور ہماری احادیث کی تمام کتاب میں یہ بمعات موجود ہے کہ میرے مالک سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے وہ آخری پندے تک جو حلال زادہ اپنے پاک کو چلتا ہے میرے مولا نے فرمایا اللہ اکبر کا معنی یہ ہے اللہ اکبر مین آن یوسفہ اللہ اس سے پڑھا ہے کہ کوئی اللہ کی وسط پیار کرے اللہ اکبر مین آن یوسفہ نااااا اکبر hoşabil اشمر لائے ناااا عن رسال اشrefہ ناااااااا ایسفٓا اکبرothème اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی اللہ کی صفت بیان کر سمجھے آرہی ہیں میری بات یہ ہے اللہ کا معنی کہ اللہ کی کوئی صفت تم بیان نہیں کر سکتے توجہ ہو اب جس کے لیے میں نے یہ سارا مضمون پڑا وہ بات تک ملے رہا ہوں پانچ ساتھ نیو سے زیادہ میری آدمی پڑھنا لیکن اگر میرے ساتھ مگا رہے تو پھر ایک نیوٹ سے پڑھنا یہ کتاب میں بقائدہ جانا تو منگذر سے پڑھنا ہے سبکار خنانی صاحب کے پیٹے حصے جب مصطفیٰ کو بینی شہید جنہیں ارائت میں شہید کیا گیا تھا یہ فرانی صاحب کے پلے کے آرام کی ان کی تفسیر ہے تفسیر کا نام ہے تفسیر اور قرآن تو اس کی پہلی جلد صرف سورہ حمد پہ ہے یعنی پوری ایک جلد انہوں نے سورہ حمد کی تفسیر میں لکھی تو جو بات سہر میں ہے کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں مولا نے فرمایا کہ اس کی صفات کو قائل ہے اس نے تو خداوں کو مانا ہے اور جاہل ہے اور جو جاہل ہے وہ اللہ کو اشارہ کرتا ہے اب میں بیان کرنے لگا ہو حلال زادہ تو عرش سے بھی اوپر چلا جائے گا اور حرام زادہ جل کے مر جائے گا سمجھ میں آرہی ہے میری بات مولا نے فرمایا جاہلوں سے اشارہ کرتا ہے تو ہے اشارہ تو ہے اشارہ جب تم نماز پڑھتے ہو ہر نماز میں واجب ہے کہ سورہ حمد پڑھی جائے ایسا ہی ہے اللہ سورہ حمد پڑھتے پڑھتے کیا پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے بعد کیا پڑھتے ہو ایا کا نعبد ہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیا بات کر رہے ہو ابھی میں نے تمہیں خطبہ سنایا مولا نے فرمایا جو اشارہ کرے وہی تو کافر ہے تم ہر نماز میں اللہ کو اشارہ کرتے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تے ہو یا نہیں ایا کا نعبد ہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں دونوں ہیں اشارے انداری کیا ساتھ رہا ہے اور میں انسانوں میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں مولا فرمایا جو اشارہ کرے وہ کافر وہ جامل وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں وہ مشرق اور تم ہر نماز میں اللہ کو اشارہ کرتے ہو سرکار مصطفی خمینی نے یہاں لکھا ہے پھر ماننا پڑے گا جب تم ہی یا کا نعبد ہو کہتے ہو تم اللہ کو نہیں کہہ رہے کسی اور کو کہہ رہے علیہ 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 کہہ رہے ہماری سمجھ میں آرہی ہے میری بات کسی اور کو اور اپنے سے نہیں کہہ رہا چار کتابیں تمہارے علماء کے نزدیق موتبہ رکھو تو بیار با ان میں سے تین مئیہ نمائن تھے میرے چھتے مالک سے کسی نے پوچھا مولا جب نماز پڑھتے ہیں تو سامنے کیا تصفر کریں مولا نے فرمایا اگر تم اللہ کا تصفر کرو تو وہ بھد کے سوا کچھ نہیں سمجھ میں آرہی ہے میری بات اگر اشارہ کرو تو مشرق مولا پھر کیا تصفر کرے میں دیکھتا ہوں قوم حلال زیادہ زمین پر بیٹھتا ہے فرمایا اعزاء اکمدل الصلاة فجل اہد العیمت نسبائی نہیں کہا جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو سامنے اپنے زمانے کے امام کو تصفر دیا دلو سامنے زمانے کے امام کو تصفر کرو ابھی تمہیں میں امس سے بھی اوپر لے جاؤں گا جبریل پیچھے رہ جائے گا ہاں سامنے پر یہ میں اور تو نہیں میں اور تو نہیں بلکہ سرکار مصطفی خمینی نے نکھائے انہا سادے کا قانا ید ذکر رسول اللہ قبل صلاة ہی سادے کے آل محمد فرماتے ہیں جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو سامنے اپنے نانا رسولوں کو دیکھتا ہوں نہیں 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 اگر اب بھی کوئی اعتراض کرنے والا ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہے جس کے کلیجے میں اللہ جانے کیا ہے جا جس شیعہ مسجد پہ بھی ازان ہوتی ہے ازان کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے اس دعا میں کیا کرتے ہیں اللہ حمد قلبی مارا قائمی مارا قمیز کی دارا نماز سے پہلے ازان ازان کے فوری بعد نماز اللہ جانے ہر ازان کے بعد مولوی بھی یہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس وقت مجھے میرے نبی کی قبر کے سامنے قرار دے دے سمجھا رہی ہے اللہ حمد اب اگر جبرین سے بھی اوپر جانا ہے تو جتنا عقیدہ بلند کر سکتے ہیں پہلے بلند کر لو یہ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ ایاکہ نامدو و ایاکہ نستہین مصطفی خمینی لکھتے ہیں اگر اللہ مراد لو تو یہ شرک ہے یہ کفر ہے اسلام میں ہزار کے قریب نمازیں ہیں تمہارے مذہب میں ہزار کے قریب واجب و مصطحق نہ ہوگی بین کی نمازیں مہینے کی ہفتے کی فلان دن کی فلان دن کی ہزار کے قریب نمازیں ہیں ہے نا جو قوم کے ظاہر بیٹھے ہو مسجد جمکران کے ظاہر جو بیٹھے ہو واحد ایک نماز ہے مسجد جمکران کی تیرے امام زمانہ کے نام کی اس نماز میں جب تم ہی یا کا نابدہ پر پڑھتے ہو حکم ہے کہ سو مرتبہ پڑھو اللہ جانے اس نے تیرے امام زمانہ کے نام کی نماز میں سو مرتبہ کیوں ہی یا کا نابدہ رکھا سمجھ میں آرہی ہے میری بھر نہیں نہیں جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا نا 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 اس سے آگے میرا موں کھول گیا تو کچھ جل جائے گا سمجھ میں آرہی ہے میری بھر اللہ جانے واحد نماز میں کوئی اور نماز دکھا جس میں سو مرتبہ یا کا نابدہ تیرے باروے کے نام کی نماز تیرے باروے کی نماز سو مرتبہ اللہ کہلے سو مرتبہ دہرہا اللہ تو صدیوں سے سو مرتبہ دہرہا رہا ہے تم سے دہرہا رہا ہے کہ باروے کے نام پہ کوئی یا کا نابدو وہ یا کا نستہین مولوی ابھی بھی کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی دیکھو اور جسے یا کا نابدو وہ یا کا نستہین کہنا ہے اس کا نام نماز میں آ جائے تو نماز باتل جاتی ہے نارا ملایا نارا ملایا ہمیں پاروی کی بلایت اتا فرمائے ہمیں معرفت توحید اتا فرمائے خدا گواہ ہے اگر زمانہ توحید کی معرفت رکھتا تو لاہور کی ملکہ کی جوڑی ایسے پیابانوں میں نہ دلتی اللہ اللہ آج زیارت ہے اس ماں کی جوڑی کی جو تمہاری مہمان ہے سنائے تمہارے شہر میں مہمان کے جناب مسلم یہ جانتے ہو جناب مسلم ایسے سمجھ تو تحریک کربلاں کا پہلا شہید ہے مسلم انڈیا کے ایک عالم دی رہے ہیں سید مہدی لکھنوی انہوں نے لکھا ہے انہوں کو کہتے ہیں جیسے تن سنتے ہونا رسول نے فرمایا تھا رسول نے فرمایا تھا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے سید مہدی لکھنوی فرماتے ہیں کہ مسلم کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ حسین مسائب کا شہر ہے مسلم اس کا دروازہ ہے یہ مقدر ہے علی کی بیٹیوں کا یہ ملکہ لاہور چھے بیٹے اس کے کربلا کے شہید ہیں ایک جوڑی کوفے کے شہید ہیں خصوصا جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا ہوں اللہ جانے کتنی بڑی بزلومہ ہے یہ بیپی کربلا میں اس کی ایک پانچ سال کی بچی بھی کربلا میں شہید ہیں پانچ سال کی بچی بھی میں نہیں پڑھ سکتا وہ شہید کیسے ہے بس اشارہ کروں گا ویسے ہی شہید ہوئی ہے جیسے کاسم کا لاشہ پاہا لکھا اللہ حکم میں سوچ گا کون سا حصہ پڑھوں جو سخت نہ ہو پندرہ رمضان سے یہ جوڑی ماں سے جدا ہوں پندرہ رمضان سے شہید تبی طالب سے اللہ حسین نے فتح آیا تھا مسلم تونے کوفہ جانا ہے اور یہ جوڑی ساتھ تیار ہوئی ہے پندرہ رمضان سے شہید تبی طالب وہاں سے جب جانے لگے ہیں نا اس وقت جوڑی کی پاک امہ نے اللہ جانے کتنی متبہ جوڑی کے ساتھ پہ کنگی پھیڑی ہو بارس ہمارے ہو جب چلنے لگے ہیں نا جب جناب مسلم جوڑی کو لے کے جانے لگے ہیں اس وقت بی بی نے فرمایا میں کچھ نہیں مانتی لیکن جانتے ہو نا عید کے دن بچوں کا دل ہوتا ہے ماں کے پاس ہو اگر ہو سکے تو عید کے دن میرے بچے مجھے مل جائے بس لے آئی تقدیر ان کو سبت مصائب کی ضرورت نہیں اسی جملے پہ ہر مومن ماتنے کرے گا ہر مومن عید کے دن زمانہ کوشش کرتا ہے کہ بچوں کو کوئی دکھ نہ ملے گا مقدر مسلم کی جوڑی گی عید کے دن قاضی شرعہ نے آکے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بچوں تم یتیم ہو گئے ہو آئے آئے بچوں تم یتیم ہو گئے ہو نو زلحج شہادت ہے مسلم کی پارا زلحج یتیم شہزاد ہے قاضی شرعہ کہتا ہے زمانہ تمہارا دشمن ہے کوشش کرو کسی طرح مدینہ پہنچ جاؤ قاضی شرعہ نے کہا کہ کل شام کوئی کافلہ جا رہا ہے کوفے سے باہر کافلہ جا رہا ہے مدینہ میں تمہیں اس کافلے تک پہنچا ہوں گا تم مدینہ چلے جانا اللہ اکبر شاید اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑھے شام تو وقت ہوا ہے قاضی شرعہ اپنے بھائی کو کہتا ہے ان بچوں کو کافلے کے حوالے کرو کوفے سے باہر آئے جب یہ باہر پہنچے شوم یہ قسمت کافلہ چل پڑا تھا کافلہ کافی آگر نکل گیا تھا کافلے والے کھوڑوں پہ سوا وہ کہتا ہے شہزاد وہ کافلہ جا رہا ہے پہنچ جاؤ کافلے کو بس تمہارے بچنے کا یہی طریقہ ہے یہ کہہ کہ وہ تو واپس سلا گیا محمد ابراہیم سے کہتا ہے ابراہیم تیز چل اللہ اکبر تیز چل کافلے تک پہنچائے سوکتا صحیح ذرا ایک پن سال کا شہزادہ ایک سات سال کا شہزادہ کافلہ کھوڑوں کے ساتھ شہزاد پیدل کافلے تک تو نہیں پہنچے لیکن راستہ گھوم ہو گیا اللہ اکبر ساری مات بیابان میں حیران و پریشان ادھر ابن زیاد ملون کو پکا چلا اس ملون نے کہا کہ جاؤ مسلم کی جوڑی کو ٹھونڈ کے لاؤ حسین بن نمیل اللہ اس ملون پہ لانت کرے ہر نماز کے بعد اس ملون پہ ضرور لانت بھیجا کرو یہ بغیرت اسی بیابان میں شہزادوں کو ٹھونڈ رہا تھا ڈھونڈا ڈھونڈا کیا دیکھا دو چاند سے چہرے ہائے ہائے شاڑیوں کے ترمیان میں چھپے ہو ملون نے کہا مانم تمہ تم دونوں کون ہو اللہ ہو اکبر شہزادے رو کے کہتے ہیں تُو مسلمان ہے؟ ہاں میں کلمہ گو ہوں اگر کلمہ پڑھ کے قسم کھائے تو بتائیں گے کون ہے ملون نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھا جیسے ہی پڑھا نا شہزادوں نے کہا ہم مسلم کے شہزادے ہیں اللہ ہو اکبر اب دل دکھے مجھے معاف کرنا میں روایت کے لفظ نہیں پڑھنے لگا بس اشارہ کر جاؤں گا کمینے کو پتا چلا نا اس نے شہزادوں کو قریب بلایا قریب بلا کے کہتا آؤ میں تمہیں شہر لے جاؤں گا اللہ ہو اکبر کیسے لے کے جائے گا کھوڑے پہ ملون سوار تھا ایک شہزادے کو دائیں طرف ایک شہزادے کو پائیں طرف ملون کے ہاتھ شہزادوں کی ظرفوں میں کمینے نے گوڑا دورا دیا اللہ ہو اکبر ملون نے گوڑا دورا اللہ جانے چھوٹا شہزادہ رو کے ماں کو نہیں بلایا رو کے کہتا ہے ماما غزیر اللہ ہو اکبر روتے بھی آؤ دعا بھی مانگتے آؤ ان کا بدلہ لے لے والا جنتی آئے ملون بس میں ختم کرنے لگا ہوں ملون شہزادوں کو لے آئے اپنے زیاد کے دربار میں کمینے نے کہا انہیں زندان میں جوڑ چھوڑا ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دعا مانگا اللہ کرے دعا مانگے کبھی کوئی بچے قید نہ ہو دعا مانگا اگر کوئی بچے قید ہو جائے اگر دو بھائی قید ہو جائے دعا مانگو کہ دونوں کتھے ایک ہی جگہ قید ہو کمینے نے کہا ایک شہزادے کو ایک کمرے میں بند کرو دوسرے کو دوسرے کمرے میں اللہ ہو اکبر تین راتیں گزر گئی داروغہ زندان مشکور مومن تھا کہتے ہیں میں آدھی رات کو سویا ہوا تھا عالم خواب میں میں نے کیا دیکھا ایک کالے برکے والی بی بی ہے جس نے ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے مشکور تیرے بچے تو نرم بستر پہ ماتب تیرے بچے تو نرم بستر پہ میرے نواز ہے زندان میں مشکور تجھے حیاء نہیں آئی تڑپ کے اٹھا زندان میں آیا پانی لے کے آیا شہزادے کے قریب شہزادہ مجھے معاف کرنا مجھے پتہ نہیں تھا تم کون ہو شہزادہ مجھے معاف کرنا یہ پانی پی بڑے شہزادے کو کہا پانی پی کہتا ہے مجھے پانی نہیں چاہیے کیا چاہیے مجھ پہ منت کر احسان کر میرے ویر کے قید کھانے والا دروازہ کھول میں پتہ تو کروں زندہ بھی ہے یا نہیں اللہ اکبر نہیں شہزادہ زندہ ہے رو کے کہتا ہے تین دن ہو گئے ہیں دو دن تک میں جب پھلاتا تھا وہ آواز دیتا تھا کل سے میں پھلا رہا ہوں اس کی آواز ہی نہیں آ رہی کہیں مر تو نہیں گیا جلدی سے گیا کیا دیکھا شہزادے پہ غشی کا عالم ہے مشکور نے اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا شہزادہ کہتا ہے مشکور مجھ پہ ایک اور احسان کر جا اپنی بیوی کو لے آوازہ اپنی بیٹیوں کو لے آوازہ تیری بیوی میرے ویر کا سر اپنی جھونی میں رکھے ایک مرتبہ ماں کہہ کے پھلائے گی تو یہ اٹھنے گا ماتے اللہ اکبر مشکور کی بیوی آئی شہزادے کا سر چھولی میں رکھا رو کے کہتی ہے ماں تجھ پہ قرآن قربان آنکھیں کھو بس ماں کا نام سننا تھا شہزادے نے آنکھیں کھولی پانی پلایا مشکور نے انہیں کہا جاؤ فوری قید بانے سے نکل جاؤ تم لوگ کئی طرح بچ جاؤ رو کے کہتا ہے نہیں مشکور ہم قید فانے سے نہیں جائیں گے اللہ اکبر ہمیں قید میں جانے دے کہتا ہے کیوں شہزادہ چلے جاؤ مجھے اگر قدل بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں شہزادے کے کہتے نہیں ہم نہیں جاؤ سکتے اس کی بجائے ہے تیری چھوٹی چھوٹی بیٹھیا ہے آئے آئے چلے گئے تیری ان بچیوں پر جو ظلم ہوگا کہتے مرتی ہے تو مر جائے تم چلے جاؤ بس ختم کرنے لگا تقدیر لے آئی انہیں حارس کے گھار آئے آئے آدھی رات کے وقت یہ ملون گھر پہنچا یہ ملون کھانا کھا رہا تھا ایک دم بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ میرے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے اس کی بیوی کہتی ہے شاید ہم سائےوں کے بچے ہوں گے ہائے ہائے مسائب کوئی پہاڑ نہیں ہوتا جو میں تمہارے اوپر پھینک دوں بس یہ لفظ ہے جسے سمجھ آ جائے تو ماتم کے لیے یہ لفظ ہی کافی ہے جب اس کی بیوی نے کہا نا کہ ہم سائےوں کے بچے ہوں گے ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں یہ ملون کہتا ہے نہیں یہ ہم سائےوں کے بچے نہیں ہیں یہ کوئی ایسے بچے لگتے ہیں جن کا کوئی وارث ہی نہیں ہے اللہ اکبر ماتب کہتے ہیں یہ ایسے بچے لگتے ہیں جیسے جن کا کوئی وارث نہ ہو وارث والے ہوتے تو کوئی نے چھپ کر آتا ملون آیا دیکھا ایک کمرے کا دروازہ بند ہے تالہ لگا ہوئے ہے چاپی اس نے نہیں دی ملون نے زمین سے پتھر اٹھایا تالے پہ مارنا شروع کیا ایمان سے مجھے بتاؤ جب یہ ملون پتھر تالے پہ مار رہا تھا کیا پتھر تالے پہ لگ رہا تھا تالے پہ نہیں لگ رہا تھا بچوں کے دل پہ لگ رہا تھا تالہ تھوڑا اندھیرے میں اندر آیا اب دل دکھے مجھے ماف کرنا شہزادے بستر پہ لیٹے ہوئے رو رہے تھے اندھیرے میں جیسے ہی ملون آیا کمینے کا پاؤں ایک شہزادے کے فازو پہ اللہ اکبر شہزادے کے غیر بلند اسی طرح حق ملتا ہے لہور کی ملکہ کو مجھے یقین ہے ضرور آئی ہوگی مستورات میں اللہ جانے کس میں بی بی کے پاس بیٹھی ہوگی اللہ اکبر بی غیرت کو جب پتا چلا نا کون ہے بس میں ختم کرنے لگا ہوں ملون کو جب پتا چل گیا نا یہ کون ہے اب دل دکھے مجھے ماف کرنا صاحبِ دمت و ساکرہ والے نے لکھا ہے جب پتا چل گیا نا یہ مسلم کی جوڑی ہے کمینے نے پیار سے شہزادے کو پکڑا ایسا ہی پڑھو نا پیار سے شہزادے کو پکڑا اور رخ ساروں پہ پیار کرنا شروع کیا اللہ اکبر ماتو اللہ اکبر ہم دل دکھے مجھے ماف کرنا کمینے نے شہزادوں کو ستون کے ساتھ باندھنا شروع کیا اللہ اکبر اس وقت شہزادے نے کہا وہ بیغیرت ہیا کر تو ہمارے مام غازی کا نوکر تھا تجھے یاد نہیں ہمارے مام غازی لگایا تھا ہاریس کبھی کسی جانور کو بھی ستون کے ساتھ سختی سے نہ باندھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس میں ختم کرنے لگا گزر گئی رات گزر گئی رات صفحہ ہوئی اب دل دکھے مجھے ماف کرنا جو سیراک کے ظاہر بیٹھے ہو آج بھی وہ تیرہ سیڑھیاں موجود ہیں جن سے یہ شہزادوں کو اوپر سے لے کے آیا تھا صاحب مجالس المنتظرین نے بھی اشارتا یہی لکھا ہے کہ ملعون نے شہزادوں کو اوپر والی منظر سے پکڑا اب میرا اشارہ سمجھنا مجھے پڑھنے میں مجموع نہ کرنا ایک ہاں سے ایک شہزادے کو دوسرے ہاں سے دوسرے شہزادے کو ملعون پہلی سیڑھی اترا دوسری سیڑھی اترا دیسری سیڑھی پہ آکے ملعون نے شہزادوں کو چھوڑ دیا اللہ حرم مہتے ہیں اللہ حرم مہتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں محمد میرا خون نہیں دکھنے سید جعفر زمان سرکار لکھتے ہیں شہزادوں کے دانت شہید ہو گئے اب دل دکھے مجھے معاف کرنا اختلاف الروایات کے ساتھ عید کے دن تم جو میں نے اس لاہور میں دیکھا ہوگا کہ عید کے اگلے دن ہر گھر سے ہر بند مسلمان اپنی قربانی کے گلے میں رسی باندھ کے قربانی لے کے باہر آتا ہے کہ اسے زبا کیا جائے اللہ جانے کوفہ شہر میں خارس ملون کہ گھر کا دروالہ کھلا اس کے ہاتھ میں جرسی تھی اس کے کوئی جن جانوار نہیں تھا مسلم کی جوڑی گلے میں رسیہ حارس کا ہو ملون دعا پہ سوارے کے ایلان کراتا جشنے میری قربانی دیکھنی ہو اللہ حکم ملون دعا پہ میری قربانی دیکھنی ہو ملون دعا پہ جس نے ماتم کرنا ہے ملون کے دعا لگا جس نے پتول کی قربانی دیکھنی ہے میرے گھر کے سامنے آئے کمینے نے کیا کیا شہزادوں کے گلے میں رسیا ملون کھونے پہ گھوڑا تو آیا کبھی ملون مکہی دیوار پہ کبھی براہی بھائی دیوار پہ جس نے شہر کی بھیوانے شہزادوں کے خور سے لنگے ملون مکہی دیکھنی ہے ملون مکہی دیکھنی ہے موسیقی موسیقی موسیقی